اوم نواز شبا آئے پڑھنا اگر آپ کے کنٹرول میں ایسی کوئی شکتی ہیں جو نہیں ہو رہی ہے مان لیجی آپ نے کوئی یکشنی سادنہ کر لی یا یوگی نہیں کر لی یا پساس نہیں کر لی یا کوئی پساس کی سادنہ کر لی یا کوئی بیتال کی سادنہ کر لی یہ شکتیاں ہم انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے سائے کتنی بھی سوٹی شکتیاں لیکن ہم انسان کی بس کی بات بانی ہوتی ہے آپ نے کئی سارے منتروں کا جب کر لیا بہت سارے لاکھوں منتروں کا جب کر لیا لیکن یہ شکتیاں جب بھی آتی ہیں تو آپ کا نقشان کرتی ہیں یا آپ کے ساتھ میں کوئی ان ہونی کرتی ہیں یا آپ کو اس کا کوئی برا پربھاو آپ کے اوپر آپ کے پریوار کے اوپر پڑھ رہا ہے تو اگر یہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہے آپ کو نقشان پوش آ رہی ہے تو آج میں آپ کو بہت ہی ویسیس پریوگ بتا رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا یہ بہت ویسیس اور خاص پریوگے اس سے کوئی بھی سکتی ہے سائے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے نیگیٹیو پوزیٹیو جو کوئی بھی ہیں بہت پریت کوئی بھی ہیں آپ اس پرکریہ سے اس کو بس میں کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور وہ سکتے آپ کو سدھ بھی ہوگی اور آپ کو نقشان بھی نہیں پوش آئے گی آپ کا مرلکہ آدھا سمان کرے گی آپ کے ساتھ میں کہیں سے بورا ہوگا تو اس کو بورا ہونے سے بھی رو گئے گی آج تک یہ کوئی دگر کوئی شکتی ہے وہ آپ کا بورا کر رہی تھی جیسے آپ اس کو بولاتے ہیں جیسے اس کا منتر جب کرتے ہیں تو آپ کو ڈر آ رہی ہے دھم کر رہی ہے آپ کے آساتھ میں کچھ کر رہی ہے تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں کرے گی وہ شکتی ہے آپ کے کنٹرول میں ہو جائے گی وہ کیسی بھی ہے سکتی کتنے بھی سکتی سالی ہے کتنے بھی بوری ہے لیکن وہ کنٹرول ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو ایک چھوٹا سا پریوگ کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ سمیں یعنی کچھ دن تک آپ چار پاس دن تک اوم نوش شیوائے کا چپ کرنا ہے چھوٹا سا پریوگ ہے آپ دھیان سے سنیے گا ویڈیو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو شمجھ میں آئے گا اس سے بہتر ہے مان لیجی آپ نے پہلے اوم نوش شیوائے کا چپ نہیں کیا تو اس کا چپ لگا پھر آپ کے پاس میں جو منطرہ ہیں اس منطرہ کے آگے بھی اوم نوش شیوائے لگائیے گا اور پیچھے بھی نوش شیوائے لگائے گا اوم پیچھے نہیں لگائے گا تو کوئی بات نہیں کیول نوش شیوائے لگائے گا جیسے مان لیجی کوئی بھی یکشنی کا منطرہ تو آگے شروعات کیسے کرنی ہے اوم نوش شیوائے پھر اسے یکشنی کا منطرہ پھر پیچھے واپس نوش شیوائے اس پرکار سے اس منطرہ کو پورا کرنا ایک کاغذ پر لکھنا ہے اگر یہ لکھنا آپ کو صحیح سیٹل ہو گیا پھر آپ کو اس منطرہ کا جب کرنا ہے اوم نوش شیوائے یکشنی جو بھی منطرہ ہے اس کا پھر نوش شیوائے پھر واپس اوم نوش شیوائے منطرہ نوش شیوائے اس پرکار سے پورا منتر بولتے جائے تو اس سے کیا ہے کہ وہ شکتی ہیں جس کا بھی آپ سادنا کر رہے ہیں وہ شکتی بلکل کنٹرول ہو جائے گا اس کے اندر ایک در پیدا ہو جائے گا اس شکتی کے اندر ایک در پیدا ہو جائے گا کہ وہ شکتی آپ کے ساتھ میں کچھ کرنا ساری تھی لیکن اب کچھ نہیں کرے گی وہ شکتی بلکل ہی کنٹرول ہو جائے گی نہ تو وہ کچھ کرے گی نہ آپ کے ساتھ میں اگر کوئی کچھ ہو رہا ہے تو وہ اتنے کنٹرول ہو جائے گی کہ اس کو بھی دوسری شکتی کو بھی آپ کے ساتھ میں کچھ کر رہی ہے تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کر رہی ہے الٹے آپ کی شائطہ کرے گی آپ کا شیوک کرے گی آپ کی شرکشہ کرے گی اور جلدی جلدی آپ سے صد ہوگی جلدی جلدی وہ اتنی گھبرائے گی وہ شکتی کی آپ سے سوال جواب کے لیے بھی وہ صد ہو جائے گی اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جائے گا کہ آپ کو بینہ کچھ مطلب پوچھے ہی آپ کے مند میں کوئی سوال چل رہا ہے تو اس کا اوٹومیٹکلی آپ کے دماغ میں یا شعپنہ کے مادین سے آپ کو اس کے بارے میں پوری جانگاری دے دے اتنی پرباویت ہو جائے گی وہ شکتی یہ بہت اچھا پری ہوگا اور میرے شوائم کا پریکٹیکلی پری ہوگا بلکل پریکٹیکلی پری ہوگا آپ کے دماغ میں ایسی کوئی مطلب بات گھوم رہی ہے کہ مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے یا کسی سکتی کے بارے میں کسی منطر کے بارے میں یا کسی انسان کے بارے میں تو اگر آپ کے دماغ میں ایسی کچھ بات گھوم رہی ہے اور آپ اگر یہ جب کر رہے ہیں تو ایسی جتنی بھی باتیں ہوگی وہ دیرے دیرے ایک کے بعد ایک کے بعد روزانا نہیں تو ایک دن چھوڑ کے دو دن چھوڑ کے ایسے سپنہ کے مادین سے بھی آپ کو اس کے پوری جانکاری مل جائے گی کہ وہ کیا ہے کیسے ہے منطرہ کیا ہے اگر آپ کے منطرہ کی کوئی بات سل رہی ہے تو کسی سہادنا کے بارے میں بات سل رہی ہے تو آپ کے دماغ میں ہے تو وہ بھی آپ کے دماغ میں سپنہ کے مادین سے یا ایسے ہی آسانک آپ کو کوئی آواز دے گی آپ کو شنائی دے گی تو ایسی پورا پریکٹیکل آپ جیسے آدھے نند میں آدھے جگرے ہیں تو ایسی اس طریقے میں بھی یہ شکٹیاں ہیں وہ آپ کو مطلب اس کا جو شولیشن ہے وہ بتاتی ہے ایسے نہیں کہ آپ پوراں روح سے بلکل بیٹھے ہیں آپ بلکل جگہ ہوئے ہیں اور ایسے ہی بیٹھے ہیں اور آپ کو کوئی بتا دے گی ایسے نہیں بتائے گی جب یا تو آپ پوراں روح سے نند میں ہیں تو آپ کو شنائی دے گی یا آپ کو نند آنے والی ہے تو اسانک بیس بیس میں جیسے ہی نند آ رہی ہے آکے بند ہو رہی ہے آپ نند میں گئے اور واپس ایک پل کے لیے جگ گئے تو ایسے بیس بیس میں اس سمیں یہ شکیاں بتانے کی کوشت کرتی ہیں اور اس سمیں اس سادق کا یہ ساتھ دیتی ہیں یہ بہت ویچیس پریوگیاں بہت پریکٹیکلی اور بہت ہی اچھا پریوگیاں اس میں کسی بھی پرکار کا کوئی بھی گھٹنا گھٹید نہیں ہوتی ہے کوئی بھی پرکار کی کوئی شمسیاں ہیں وہ اتفن نہیں ہوتی ہے یہ پریوگیاں اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو مادہ کی کرپا جرور بنے گی اور آپ کی جو بھی اچھا ہے جو بھی شادنہ ہے اس میں بھی آپ سپل جرور ہوں گے یہ میرا ماننا بھی ہے اور میرا پریکٹیکلی پریوگ بھی ہے آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو اس میں کیا کرنا ہے کہ اور بھی آپ اس کا بسیس طریقے سے کرنا چاہے تو اس کا پریوگ ہے وہ راتری کا لین میں کریں جیسے ہی سب شوتے ہیں تو اس کے بعد میں دس کیارہ بجے کے بعد میں اس کا پریوگ کریں اور اس میں یہ منترہ جب کریں اس میں آپ چاہے تو دیا جلا سکتے ہیں سمیلی کی تیل کا بہتر کہے کافی آپ سمیلی کی تیل کا ہی دیا جلائیں اور شگندی تاگربتی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر دیا نہ جلائے تو بھی اور آپ کو آرام سے آسانی سے ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے کہ کوئی بند کمرہ اتنا بھی بند نہیں ہونا چاہیے میرا مانو کو آپ کھلی جگہ میں بیٹھ کے منترہ کا جب کرنا ہے جیسے آپ بھی چاہتے ہیں تو ستفر آس پاس میں کوئی لوگ نہ ہو اکلے بیٹھے ہیں تو ایسی جگہ میں ستفر جا کے گھر کے اوپر آپ چپ کریں یا آپ ایک آنت جگہ میں کوئی اپنا کھیت کھلیان ہیں کوئی پاڑی شد رہے کوئی ندی کا سمجم ہے تو وہاں پر بھی آپ بیٹھ کے یہ پریوک کر سکتے ہیں یہ آپ کریں گے تو وہ شکتی ہیں جو آج تک آپ کی صدر نہیں ہوئے نا وہ سکتی صدر ہو جائے گی آپ کو سب کچھ بتانا شروع کر دے گی آپ کو دس پندرہ دن میں ایسا لگے گا کہ حقیقت میں میرا کوئی مطلب شادنا چل رہی ہے ایسا آپ کو سوائم پہنو بن لگے گا دس پندرہ دن تو سوڑا آپ کو تین چار دن میں یہ ایسا انوپہ ہونا شروع ہو جائے گا بہت ہی جلدی اس میں انوپہ ہوتے ہیں بہت ہی جلدی یہ ہے جو وہ کارگر ہیں اس سے پریयوگ میں اس کا پھائدہ بھی ملتا ہے کوئی رکے ہوئے کارے ہوتے ہیں تو آپ اس کو یاد بھی کریں گے نوش شکسی کو اور آپ مادیو کے ساتھ میں اس کو یاد کریں گے تو وہ رکے ہوئے کارے پہلے سے آپ کی کوئی شوش میں ہے کہ یار وہ کارے نفٹانا ہے ایسے کرنا ہے تو وہ بھی کچھ دنوں میں آٹومیٹکلی نفٹے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کی کیسے اس کا مطلق سولیشن ہوگا کوئی پتہ نہیں چلے گا بہت اچھا پریوگ ہوگا اور ایسے لگے گا بھی نہیں کہ یار میں نے کبھی ایسے سوسا بھی نہیں تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایسا ہو گیا ہو گیا کوئی پرابلم میں ٹھیک ہو گئی کوئی ایسے سمجھا ہے اس کا سولیشن ہو گیا یہ ایسے ہوتا ہے اس برکار سے اور یہ جو سکتی ہے وہ سکتی تو سمجھو کہ آپ کا کبھی نقصان کرے گی نہیں آپ کو پھر دننے کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی بھی کوئی بھی کسی برکار کا منتر جب کر وہ کبھی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سب طریقے سے سانت ہو جائے تو یہ ایک پریوک تھا آپ کو ویڈیو اچھا لگے لائک شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ میں ہر ارماد ایک جرور لگی گا